ماشاءاللہ اور ہمارے پیچھے جو ستہ زکرام بیٹھے چاہے سینئر شاعر ہو یا جنئر ہو میں تمام لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اور ایک ایسے شاعر تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جن کو سنیں گے تو آپ کی طبیعت مچل جائے گی ایک شیر سمات کر لیں میرے دوستوں اب تمام جتنے ہمارے سیاسی رہنمائے دیکھتا ہوں ان کی توجہ کتنی ہوتی ہے اور کس انداز میں ہوتی ہے میں حاجی لقمان صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں سننے میں آیا ہے بڑے دیالو ہے مجھے یہ دیکھنا ہے سرفراز سیٹھ ہے جو لیے پھرتے پیٹھ ہے جدر دیکھئے کھیت ہے ماشاءاللہ وہ بھی چیرمینی کے امیدوار ہیں اور اسی طرح سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حاجی لقمان صاحب اور ادھر یونوس چیرمین صاحب ہوت دیر سے بیٹھے ہوئے کہ میرا نام نہیں لیا جا رہا اور مفید عالم صاحب مفید عالم صاحب انور صاحب اور دیگر جتنے صاحب صاحب اب ایک شیر سنیجئے میدانِ کربلا میں شہادت کے جام کام آئے آئے میری جان بول دو اگر آپ داد نہیں دیجئے گا تو میں خود کہوں گا واہر میں آئے کیا کروں گا جب آپ داد نہیں دیں گے دونوں کام میدانِ کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا میدانِ کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا سنین نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکھا چلے گا صرف محمد کے نام کا سنین نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکھا چلے گا صرف محمد کے نام کا بہت اچھا آپ سن لیتے ہیں ماشاءاللہ سکھا نہیں نوٹ چل رہا ہے اسے ہاں نہیں نہیں اتنا نہیں دیتا یہ گھبرائی ماشاءاللہ اور آئیے ایک شیرہ سماعت کر لے ہمارے اسٹیس پہ پیچھے کے جانے کم سخن سادہ مجاز بے لاؤس خدمت کے مالک اور صوفی مجاز عالی جناب عبدالعیم انصاری خیر آبادی تشریف رکھتے ہیں بطور اصلاح کے ایک شیر پڑھنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی سنت اور ان کی مہر لگ جائے تو شاید میں پورے ہندوستان میں پڑھ پا میں توجہ چاہتا ہوں ایک شیر دیکھئے جہاں بھی دیکھئے جدھر بھی دیکھئے میرے دوستو اللہ کا یہ کرم ہے یہ انا نہیں ہے اللہ کا بہت بڑا احسان میرے اوپر ہے میں حالانکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ کل جہان کو حیرت میں ڈال سکتا ہے ہمیں فور سے وہ باہر نکال سکتا ہے اگر خدا کا کرم ہو تو ایک جاہل بھی عدب کا سارا سمندر کھنگال سکتا ہے پورے ہندوستان کے اندر دیکھتا ہوں جتنے بھی نوزمہ نوقبہ نظر آتے ہیں اس ڈیٹ ٹانگ کے ناظر کی کہیں نہ کہیں وہ نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سیدھا آپ کی میری نقل کرنے لگے تو کہیں کہ اس کا ٹانگ بھی توڑ دیا جائے تاکہ مکمل نقل حبیبی ہو سکے ٹھیک ہے تو اب ایک شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں علیم بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور بڑے بھائی علی جناب دل خیر آبادی صاحب جو اپنے دل کے اندر ہم شائروں پر ہوتے ہیں ان کی دعائیں چاہتا ہوں دیکھیں ادرا دل خیر آبادی جب مسکرات دے تو سمجھ جائیے گا کہ میرے شائری کے میراج ہوگی ہے شیر دیکھیں گا کہ رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤ پر اللہ آمین یہ شیر میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے یہ صرف میرے ٹھیک ہے رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤ پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤ پر بہت اچھے بھئی ڈیڑھ پاؤ پر بہت اچھے شکریہ رحمت کی ڈال دے تو نظر ڈیڑھ پاؤ پر تیبہ کا میں بھی کرلوں سفر ڈیڑھ پاؤ پر جاؤں صفحہ سے جانبیں مروہ میں دوڑ کر آئے جاؤں صفحہ سے جانبیں مروہ میں دوڑ کر آہا آگیا بھئی بھا بھا ڈیڑھ ڈیڑھ بہت اچھے مجاہد بہت اچھے بھئی مجھ کو ڈال دے مجھ کو ماشاءاللہ مجاہد اب یہ ڈیڑھ پاؤں ہٹا کر کے تین پاؤں لگا دیجئے مجھ کو داد مل لیئے ڈیڑھ پاؤں پر آہا بہت اچھے بھئی واہ کیا کہنے بہت اچھے گورائیے مک میں کیا کہتا ہے کہ دبی جانگ حبیبی انشاءاللہ اس طرح کر کے کوئی سکول کھول لے کی کوشش کروں گا اور میری بات بھی ہو گئی یہ عمران پرتاب گڑی صاحب سے اور دگر رہنماؤں سے تو میں کوششش یہ کر رہا ہوں کہ وکلانگ نام کا کوئی ٹرشک چلائے جائے جس میں صرف وکلانگ لوگ کو میں شاءاللہ کوشش کروں گا پڑھانے کی اور کوشش یہ کروں گا کہ اس کا چیئرمین بھی ہو تو وہ وکلانگ ہو واجمین ہو وہ وکلانگ ہو اس اسطازہ وکلانگ ہو پڑھنے والے بھی وکلانگ ہو اور سرکار میں سالانہ چھٹی جب ہو تو پورے ٹرین میں بیتاو ٹکٹی گجہ ہے چونکہ وہ بلکل وکلانگ رہیں گے میری طرح سے آج بھی یہ شورہ اکرام بیٹھے ہوئے دن خیر آبادی جیسے شاعر کی بھی بات بتا رہا ہوں جب ان لوگوں کی نیاں اٹکتی ہے کبھی مسئیبت میں بھور میں پڑتی ہے ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتا ہے تو مجاہد حسن حبیبی زبردستی وکلانگ رپے میں گھستا ہے اور ان لوگوں کو جگہ دلو آتا کہ نہیں ہنڈی کیپ مجاہد حسن ماشاء اللہ تو میرے دوستو بکلانگ ہونے کے بڑے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے میں نے اپنی معذوری کو قسم خدا کی کبھی دل پہ نہیں لیا اپنے معذور پن کو میں نے طاقت بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش کی ہے میرے دوستو کہ پیر سے ہاتھ سے آنکھ سے کوئی معذور نہیں ہوتا میرے دوستو جو آدمی پڑھا لکھا ہے میرے دوستو جو جاہل ہے سمجھ ایک طرح سے وہ معذور ہے پڑھا لکھا اگر بکلانگ بھی ہو تو میرے دوستو دنیا اسے ہنر کی نگاہوں سے دیکھا کرتی شیر دیکھے رحمت کی ڈال دے تو نظر اور اس کا اپنے تاریخ میں مطالعہ بھی کیا ہو کہ نمرود کی جب جان لینے کا نمبر آتا ہے تو رب کسی اچھے سے نہیں لنگڑے مچھر سے کام لیتا ہے حقی نہیں تو میرے دوستو یہ تاریخ رہی ہے اور جوتے میں جوتے لگا کرتے تھے تب انہیں آند ملا کرتا لطف ملا کرتا رحمت کی ڈال دے تُو نظر ڈیڑھ پا پر تیبہ کا میں بھی کر لوں سفر ڈیڑھ پا پر جاؤں سفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر بھاگا پھروں ادھر سے ادھر ڈیڑھ پا پر بھاگا پھروں ادھر سے ادھر ڈیڑھ پا پر نات رسول کا یہ مجاہد میں فیض ہے کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پا پر کرتا ہے دنیا بھر کا سفر ڈیڑھ پا پر